اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیا حالیں آپ سب کے امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہے اٹھارہ مارچ اور آج کی دن ہوتی ہے میری برڈے آہ تو بس آج بہت ایک آہ اداسی کا دن ہے کیونکہ سالگرہ منانے والا تو چلا گیا تو ہیر آہم فیملی کا اضرار تھا کہ چلو باہر ڈینر کرنے چلتے ہیں بکر میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا نہیں آج بس گھر پہ رہتے ہیں اور انڈیا انڈیا کہا رہا ہوں پی ایس ایل کا جو فائنل ہے آج لاہور کلندر اور ملتان سلطان اور اور میں لاہور کلندر کو سپورٹ کر رہی ہوں اور میرا بھائی ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا تو ہم نے شرط لگائی بھی ہے کہ اگر لاہور کلندر جیتے گا تو میں اس کو مووین پیک میں جا کے ڈینر کراؤں گی اور اگر ملتان سلطان جیتے گا تو وہ مجھے مووین پیک میں جا کے ڈینر کرائے گا تو ابھی تک تو لاہور کلندر جیت رہا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں ہے خیر کیونکہ اگر میں ہار گئی تو بڑا خرچہ ہے کیونکہ خرچہ کے اتنا ڈر نہیں ہوتا لیکن وہ جو میرا بھائی ہے نا وہ مینیوں میں جتنی ڈیشز ہوتی نا وہ سب ہی آرڈر کر دیتا ہے تو یہ عمر صاحب تا یہ بات جانتے تھے تو خیر چلے میں نے کیا کرا کہ آج جو ہے نا اسٹرگرام کے لیے میں ایک ویڈیو بنا رہی تھی جس میں میں نے آج بنائی چکن پیری پیری ساوس کے ساتھ اور ساتھ میں فتوش سالٹ اور حمس تو میں نے سوچا کہ چلے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو تو بنائی نہیں ہے یہی والی ویڈیو میں آپ کو بھی شیئر کر دیتی ہوں تو اکھے دیکھ لیچے موسیقی سب سے پہلے چکن میرین ایٹ کروں گی تو اس کے لیے میں نے یوگرٹ لیا ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے گرا مسالہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے فوٹ کلر ہے جنجر گالک پیسٹ ہے حلدی پاورڈر ہے اور لیمن جوز ہے پھر اس کو چیسے مکس کر کے تو میں اس کے اندر تھوڑی سی چکن ایٹ کروں گی اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر رکھ دوں گی اور اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے بعد پھر میں ایر فرائی پیس کا جو تیمپریچن ہے میں نے ٹو ہنڈرٹ رکھا ہے اور ٹائمر جو لگایا ہے وہ ٹوئنٹی منٹ کا فتوش کے لیے میں نے ریڈش لیٹرس آئیس برگ چکمبر ٹوماتو لے کے سے باری کٹ کر لیا اس کے بعد اسے ایک بول میں میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس کی ڈریسنگ تیار کروں گی اس کے لیے میں نے گارلک چاپ لیا ہے لیمن جوز لیا ہے پاما گرینٹ وینیگر لیا ہے سومک پاورڈر لیا ہے اور اس کو چسے مکس کر کے اس کو سیلیڈ پر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے پیٹا برات لے کے اس کے سلائس کر لیا ہے اور اس کو فرائی کر لیا اور اس کے بعد اس کو بھی میں سیلیڈ میں ایٹ کر لوں گی تو ہماری مزیدار فتوش سیلیڈ تیار ہو جائے گی اب ہمس کے لیے میں نے ون کپ وائل چک پیس لیا ہے چاپٹ گارلک اس میں ڈالا ہے اور فریش کریم یہ بھی اس میں ایٹ کی ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور آلیو وائل مکس کر کے پھر میں اسے جو ہے بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر آلیو وائل ڈالیں گے اور پیپرکا پاورڈر اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا حمز تیار ہو گیا ہے مزے کا موسیقی 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 موسیقی